آج کل ناتخانی جب ہوتی ہے تو ہم نے دیکھا کہ کچھ ناتخانی اب شائر کے درجے پر بھی پہنچ گیا یعنی وہ شائری بننے تو ہم نے تو آپ کو بھی دیکھا کہ آپ نے بھی کچھ کلام لکھے ہیں اور شائری بھی آپ نے کی ہے تو آج کل جو یہ ٹرین چل رہا ہے شائری کا اور یہ کتنا مشکل کام ہے اور کس انداز نہ ہونا چاہیے میرے مرشید اگرامی خبلہ شاہ صاحب علیہ رحمہ فرماتے تھے نات پڑھنا نات لکھنا یہ تلوار کی دھار پر چلنا ہے تلوار کی دھار اتنی باریک ہوتی ہے کہ یہاں سے جھول آ گیا تو یہاں گر سکتا ہے یہاں سے بیلنس آؤٹ ہوا تو اس طرف گر جائے گا یعنی اگر بہت مبالغہ کر دے گا تو خدا نہ خواستہ شرک کا انصر آ سکتا ہے اور اگر بہت زیادہ کوئی ایسا لفظ استعمال کر لیا کہ جو سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے منافی تھا تو پھر گستاخی کا توہین کا مرتقب ہو جاتا ہے تو یہ بڑا اس کو سنبھال کے چلنا ہوتا ہے شاعری بیسیکلی ایک فن ہے اور آوزان ہوتے ہیں اس میں ان کو باقیدہ سیکھنا ہوتا ہے اور اس کے دائرے میں جو ہے وہ کرنا ہوتا ہے پھر شرعی تقاضے بھی ہوتے ہیں فنی تقاضوں کے علاوہ ان سب کو بھی ذہن میں لکھنا ہوتا ہے میں باقیدہ کوئی شاعر نہیں ہوں لیکن میری کوشش ہی ہوتی ہے کہ کچھ چیز لکھوں تو کم از کم یہ کہ کسی اچھے شاعر کو دو الگ الگ اس کے یوں سمجھ لیں کہ ڈاکٹر ہے ایک تو وہ کہ جو آپ کی شاعری کو دیکھے گا ایک تو وہ کہ جو آپ کی شرعی غلطی کو دیکھے گا تو یہ دونوں چیزوں سے اگر محفوظ ہے تو شاعری کرنے میں کوئی غرج نہیں لیکن فی زمانہ آج کل ہمارے استاد صاحبے کہتے ہیں کہ آلو چھولے والوں نے بھی شاعری کر دی سائیکل چلانے والوں نے بھی شاعری کر دی تو ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے بچنا چاہیے بچنا چاہیے